اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان مبارک آپ کو آج ہم رمضان سپیشل میں ٹماتر کیچپ بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے ون کیجی ٹماتر لے لیا تھا جن کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پیاس اور دارچینی کا ایک ٹکڑا اور تین لونگ بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہم سائٹ پہ ڈک دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پین ہم نے چولے پہ پری ہیٹٹ کر لیا تھا اس میں ہم یہ ٹماتر شامل کر رہے ہیں یہ ٹماتر شامل کر دیئے ہم نے اب اس کے ساتھ ہی جو پیاز اور دارچینی اور لونگ ہے یہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ ہے وہ اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اب ان کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے چولا ہمارا لو فلیم پہ جو ہے وہ جل رہا ہے اچھے طریقے سے ہم نے انہیں مکس کر لیا اب ہم تقریبا تھرٹی منٹ تک لو فلیم پہ ان ٹماتروں کو ہم پکائیں گے گلنے تک اب ہم نے اسی پانی کے اندر ان کو تیس منٹ تک پکانا ہے لیڈ ہم نے اس کے پر دے دی ہے اب تیس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارے ٹماتر گل چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہمارے ٹماتر آل موس تقریباً گل چکے ہیں اور پانی بھی ان کے اندر تقریباً جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے جو ان کا اپنا پانی تھا اب اس کے اندر ہم نے جو ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈالا تھا وہ ہم اس میں سے نکال دیں گے کیونکہ دارچینی کے ٹکڑے کا کوئی کام نہیں ہے اس کا جو ذائقہ تھا وہ اس کے اندر شامل ہو چکا ہے اب ہم نے اسے ٹھنڈا کر لیا تھا اب ایک جگ میں ہم اسے ڈال کر اور اچھے طریقے سے اسے ہم گرائنڈ کریں گے اچھے طریقے سے ہم اسے گرائنڈ کریں گے دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیا کریں لائک اور شیئر کا بٹن بھی دبا دیا کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے کمٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ اچھے طریقے سے ہم نے اسے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بیچ بغیرہ نہ رہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو پیسٹ ہے وچھے طریقے سے گرائنڈ ہو چکا ہے یہ الحمدللہ ہمارا پیسٹ جو ہے وچھے طریقے سے گرائنڈ ہو چکا ہے ہم نے اسے تقریباً دس منٹ تک گرائنڈ کیا ہے اب ہم اسی پین کے اندر اس پیسٹ کو شامل کریں گے یہ ہم نے یہ پیسٹ اس کے اندر آپ شامل کر رہے ہیں اگر آپ سٹینر سے چھاننا چاہتے ہیں تو چھان سکتے ہیں مگر میں دانے دار کیچپ بناوں گی اس لئے میں سٹینر سے اسے چھان نہیں رہی ہوں یہ ہم نے کیچپ کا جو بیٹر تھا یہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے اب ہم اسے لو فلیم پر اچھے طریقے سے ٹھیک ہونے تک پکائیں گے اور اس کے ساتھ یہ کچھ چیزیں بھی شامل کریں گے یہ ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاف کپ چینی ہے وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اس لئے اس کوچھے طریقے سے اس میں ملا دیں تاکہ چینی اپنا کام کرے یہ وینیگر ہے سرکہ جو تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا سا کام ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون کے قریب مسترد پاودر ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی فوڈ کلر ہے تقریبا دو پنچ ریٹ کلر کا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا کلر کے لئے اب ہم اچھے طریقے سے اسے پکائیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اچھے طریقے سے ہم نے پکانا ہے تھوڑا دھیان رکھئے گا کیونکہ چھینٹے اڑیں گے جب یہ بلکل ٹھیک ہونے لگے گا تو چھینٹے اڑنا شروع ہو جائیں گے اس لئے تھوڑا دور ہو کر آپ چمچ چلائیں دوستو کوشش کیا کر زندگی میں کسی کو آپ کی ذات سے کوئی دکھ نہ پہنچے آسانیاں تقسیم کیا کریں تو آسانیاں ملیں گی آپ کو ہمیشہ تو یہ ہم نے اچھے طریقے سے اسے جو ہے پکا لیا ہے اس آدھ میں اگر آپ اس کو سادہ رکھنا چاہتے ہیں بچوں کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں میں اس میں ہاف ٹی سپون کی قریب ریٹ چیلی وہ میں نے شامل کر دی ہے اس کو اب ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اور اس کو اب ہم چیک کریں گے پلیٹ میں دو ڈروپ ڈال کے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے کہ نہیں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اس میں پانی نہیں بہرا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہو گئے یہ دیکھیں اب یہ اس میں پانی ہے اس لئے ہم اس کو مزید پکائیں گے اب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں تقیب دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اب اس میں پانی نہیں بہرا اس کا مطلب ہے ہمارا کیچپ تیار ہو چکا ہے اب ہم چلے کا فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے پہ ہم ایک جار میں اس کو ہم نے ڈال دیا ہے دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا کیچپ بن کے تیار ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے ساتھ اپنے دوسروں کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ